پٹنا کے ایک پریوار کا بچہ امری سر میں لا پتہ ہو گیا ہوا یوں کہ گائب ہوا بچہ پٹنا کا رہنے والا ہے اور وہ دلی اپنی بہن سے راکھی بنوانی آیا تھا اور وہ دلی سے لا پتہ ہو گیا جس کے بعد پریوار والوں نے دوننے کی کوشش کی لیکن نہیں ملا دو دن پہلے گائب ہوئے بچے عشیش کا پریوار والوں وہ عشیش کا ہی فون آیا وہ میں عمری سر میں ہوا پریوار والوں کو خوشی ہوئی اور وہ عمری سر عشیش کو لینے کیلئے پہنچ گئے عشیش عمری سر سے بھی لا پتہ ہو گیا اس کی شکایت پولیس کو دی گئی پولیس نے معاملہ درج کیا اور جانت شروع کر دی وہ جس نمبر سے عشیش کا فون آیا تھا جب اس نوجوان کو بلائی گیا تو اس کا کہنا ہے کہ عشیش میرے پاس کام کرتا تھا لیکن آج صبح سے عشیش یہاں سے بھی گائب ہو چکا ہے تو آئیے عشیش کے پریوار سے بات کرتے ہیں اور پولیس کا کیا کہنا ہے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں موسیقی اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ فون تھے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا دیرو سوچا ہم گھر نکلتے ہیں تو اُلٹا ٹرین پکڑ کے وہ امریت سر پہنچ گیا امریت سر دروار میں پہنچا دروار سے یہاں پہ یہ لوگ پٹھے والے جو مالک ہیں وہ اپنے ہاں لے کے آگئے اور اپنے ہاں لاکے رکھے اس کے بعد پھر لڑکا پندرہ دن بعد ایک کام والی جو روٹی بناتی ان کا موائل چھوکے سے چھوڑا کر کے اسے فون کیا ابھی بات کری رہا تھا تب تک ان کے مکان ماں نے جو مالک تھی وہ آنٹی لے لی فون او بات کرنے لگی پھر ان کے بیٹے سے میرا بات چیت ہوا ہم بولے ہمارے ہیں آپ میرے بچے کو ہم بہت پریشان ہیں میرے پاس اس کا ریکارڈنگ بھی ہے ہم بہت پریشان ہیں آپ میرے بچے کو سنبھال کر رکھے گا سپر نو بجے تک ہم پہنچ رہے ہیں تب تک سات بجے یہاں آکے پہنچے تو بولا ہے کہ کل سات بجے ہی بچے یہاں سے گائے ہو گیا جس میں پہلے انفرم کر چکے تھے کہ ہمارے ہیں میرا بچے لاپاتا ہے آپ بچے کا میرا دھیان سے رکھے رہیے گا بس مجھے میرا بچے صحیح سلامت چاہیے میرا نام کوویند ہے میرا دیانزی لڑکا ایسرا ہی ہے شاپ تے آیا ہے ہاں جی تو دو بیانشواپ تے جہایے ہی تو انہیں گیا ہی میں کامتے راکھ لو اس طرح ایسرا میرے میرے پیرنٹ شملے رہنے ہیں ہی گے تیشلے وہ کسے بادل فٹن کر کے یا کوئی باہر بور کر کے وہ سارے انہوں نے دیتھ ہوگی ہے میں انہوں نے کہا ہو اور کوئی ریشتے دار ہو اور کی ریشتے دار کہنا چا 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 چی ہی وہ بھی پورے ہو گیا ہے تے ہاتھی جیڑی نانی ہے وہ پینٹ رہن دی ہے تے میں کہا پھر کہنا دا یار میں نو کامتے راکھ لو تے میرے کو کوئی کوئی بھی اپنا فنانشلی کچھ بھی نہیں آگا تے شریف جا لڑکا ہی گا تے میں کہا چلو کوئی کامتے دنوں راکھ لینے میں کہا کہ وہ جاندہ کی ہیں تے وہ جاندہ کچھ نہیں ہے انہوں نے پا رکھے چلو ایک دو دن اپا مانا موٹا تھوڑا بوت انہوں نے جو کام کیتا ہفتہ داس دن جو بھی کام کیتا باگا چلو کوئی کام نہیں تنکھاو دنہ تے کر لی اپا جیڑا انہوں ساتھ اٹھ 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 دینڈہ کہ بھئی مینے دا وہ ساری گال بات ہوگی تے اپنے کار فون کیتا تھا اس فون کی نھے پون طرف ہوا گئے تے اس اس پلانے میں نے دس ہے تے میں نالی انہوں نے دست ہے کہ بھئی تسی اسٹرہ گرو میرا نمبر لے لو تے میں نے توں ہی داس دے چوڑی کاما تے میں نے جاتا ساری گال تемجھ入 ہے میں نے 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 دست ہے کہ ڈا اسٹرہ گوڑونہ دا مندہ ہے میں نے نے دست ہے جاتا encore پوشے تے کرنے میں نے نے دست ہے جو تے اب پوشے ٹھانے میں انہوں películٹ کےکتا referenced کہتے ہیں آن کے انہوں لہجو جدو اپا انہی گال کہیے شاید ہوتے کانچے پہ گئی یہ گال پھر میں انہوں شاہ رات نو جڑو سون لگا انہوں کہا گولو تیرے رشتہ دار ہے کہ جنہاں فون آنڈیا ہے تے وہ کہندہ رشتہ دار نہیں شاید پینڈا لے گئے گیا گاؤں آلے گئے کہ میں کہ کوئی گال نہیں ہوں سویرے آنگے تو انہوں نے آنڈا چال دیں آرہا ہے میں کہ انہوں نے بار بار فون آنڈیا ہے مطلعہ جان رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نال نہیں جانا جاں دا تو میں کہا نال کیوں نہیں جانا جانتا تیرے دے گار دے گیا گیا تو نال جائیں رامنا اپنے کار رہین اتھے تیرہ کیے گیا تے باس انہی گال ہو ہی ہے تے سویرے جدو اپا اٹھے ہیں ساتھگ وجہ تے وہ تو ہاڈے نالی اٹھے ہیں ہاڈے نال اٹھے ہیں لہنڈیا ہے لہترین بات سم کرن گیا ہے آن کے تھوڑی دیر بیٹھا ہے تو بارالو نکل گیا آپ پا گوھر نے کی تاپ اندر سی کے سارے میں بھی اپنے کارے چلا گیا ناان تے انہی دیر چھے پیچھو دی نکل گیا جو داس پندرہ وی منٹ بعد اپا آئے میں دوارہ فیکٹری آئے ہیں آدھے کانٹے بعد مونڈیاں نے میں نے کہا کہ بھئی ہوتے ہے گانی ہے تو نالی اپا دیکھن چلے گئے پھر اس تو بات ہے نادا میں نے نو دا سوی دوارہ کول آئی ہے کہ بھئی دی روڑ دینا گال کراؤ تو میں انہوں نے تاستہ کے بہی ہوتے نکل گیا ایتھو بھی بسے ہی آئے بطالہ روڑ بطالہ روڑ بطالہ روڑ پرتنگر پیٹھے دے مجھے دلیوں لابتو ہے مجھے کی اصل کے ساتھ سے ایک دلی دو پارٹی صبح جیسے تھانے ہر دیکھو آئی پی انہوں نے کیا بھی آٹا بچہ سیش نادا لڑکا با اوتھے گوم ہویا دلی دے اوتھے انہوں نے گوم شود کی جو ریپورٹ لکھائی ہے انہوں نے ایتھے کرے کام کردہ ہی گا وہ انہوں نے انہوں نے بھون کرکے وہ تاڑھے لڑکا ہے ساڑھے گوڑے آگے اپنا لڑکا لہنے وہ جنہوں نے لینہ ہے انہوں نے پتہ لڑ گیا انہوں نے کیا مطابق انہوں نے پتہ لڑ گیا بھی میرے ماں جو لینہوں نے تو ایتھوں پھر آگے کہ پھر کام شاہ ہو گیا آج گیا جیسے تھے انہوں نے دلی دنال ہی آرڈی گوم شود کی